اسلام علیکم ویورز مصطفیٰ سومب جنہیں مصطفیٰ سالس بھی کہا جاتے ہیں آپ اٹھائی جنوری 1717 کو ادرنہ محل میں پیدا ہوئے آپ کے والد کا نام سلطان احمد سومب تھا اور آپ کی والدہ امینہ مہر شاہ سلطان تھی سلطان مصطفیٰ سومب کے اگر خاندان کی بات کریں تو انہوں نے اپنی زندگی میں ایک شادی کی اور آپ کے دو بیٹے اور پانچ بیٹیاں تھی مصطفیٰ سومب 30 اکتوبر 1757 کو سلطان عثمان سومب کی وفاد کے بعد تک پر بیٹھے اور سلطنت عثمانیہ کے 26 سلطان بنے اپنے دورے حکومت میں سلطان مصطفیٰ نے انصاف کا خاص کیار رکھا اس نے استمبول میں خوشحالی بڑھانے کے لیے بہت سے اقدامات کیے اس نے اناج کے بڑے بڑے سٹور بنائے پانی کی دیکھ بال کی اور ایک سخت مالیاتی پولیسی قائم کی وہ اکثر سفر کرتا تھا اور جان چتا تھا کہ آیا اس کے نافذ کردہ قوانین پر عمل کیا گیا ہے یا نہیں سلطان مصطفیٰ سومب نے جنرل فریڈرک دا گریٹ کی بہت تعریف کی اور 1761 میں پروشیا کے ساتھ امن معاہدہ کیا وزیراعظم کوچہ راگی پاشا پڑوسی ملک کے لیے امن کی پولیسی پر عمل پیرا رہے لیکن کوکیسیس پر روس کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوپ اور پولینڈ کو کنٹرول کرنے کے ارادے نے اسمانی اور روس کے درمیان تناؤ پیدا کیا وزیراعظم کوچہ راگی پاشا کے جانشین محسن زادے محمد پاشا نے بھی امن میں رہنے کو ترجیح دی لیکن حقیقت میں اسمانی ایک طویل جنگ کے لیے تیار نہیں تھے جنگ شروع ہوئی مگر فرانس اسی افسر فرانس و اس بیرن کی مدد سے فوجی اصلاحات کی گئی لیکن یہ جنگ سلطنت اسمانیہ کے لیے تباہ کن تھی روس فوجوں نے کریمیاں رومانیاں بلگاریاں کے کچھ حیثوں پر قبضہ کر لیا 21 جنوری 1774 کو سلطان مصطفی صوم کا انتقال دل کا دورہ پڑھنے سے ہوا آپ کو لالیلی محجد میں دفن کیا گیا جو استمبول میں واقع ہے ان کے بعد ان کا بھائی عبدالحمید اول تک نشین ہوا ویورز اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں